آئیے ساتھیوں آج آپ کو لے چلتا ہوں دس منٹ کے اس ویڈیو میں کی صرف کیسے بنائے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ سے گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیچ افی کر لیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں اور بھی بہتر ویڈیو اور بہت ساری جانکاریاں آپ کو مل سکیں دوستو سب سے پہلے صرف بنانے کی ویڈی میں شروع کروں آپ کو احتیاط کے طور پر بتانا چاہوں گا کہ اپنے ہاتھوں کو گلوز یہ سرجیکل گلوز ہیں تو ان سے کور جرور کر لیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو انگریڈینٹس ہم کام میں لے رہے ہیں وہ آپ کی سکن کو سوٹ نہ کریں کیونکہ الگ الگ انگریڈینٹس آپ کی سکن کو سوٹ نہیں کریں گے یہ جو صرف بننے کے بعد آپ کی سکن فرینڈلی ہوگا یہ میرا دعویٰ ہے اور کسی پرکار کی کوئی گھفرانی کی عوشکتہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ گلوز پہن سکتے ہیں اور گلوز پہننے کے بعد آپ اسے صرف کو کس طرح سے بنانا ہے وہ دیکھیں گے لیجئے دوسرا گلوز پہن لیتا ہوں میں دوستو ہمیں کل ملا کر یہ جو صرف ہم گھر پر بنا رہے ہیں اس کی قیمت بہت ہی کم آئے گی لیکن اس کے فائدے بہت ادک ہیں دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ سرف ایکشل ٹائڈ اور ایریل جیسے مہنگے مہنگے صرف ہم بازار سے خرید کر لاتے ہیں تین سو روپے کلو تک جو کی ہم گھر پہ آرام سے 90 روپے کلو میں بنا سکتے ہیں دوستو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کاشٹکس جس کی ماترہ ہے 400 گرام سوڈہ جس کے ماترہ ہے ایک کلو اور میٹھا سوڈہ آدھا کلو گرام 500 گرام اور اس کے بعد چاہیے ہمیں ٹی ایس پی ٹائی سوڈیم پولی فاسپیٹ 100 گرام اور سوڈیم فاسپیٹ 100 گرام ایسید سیلری ہمیں چاہیے دو سو پچاس ایمل اور اس کے اترکت ہمیں چاہیے نیل اور جیولائٹ 150 گرام اور اس میں ایسنس بھی ہے 10 سے 20 ایمل کا اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ نیل نیل چاہیے ہمیں پچاس کرام تو دوستو کل ملا کر یہ انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں دوستو ایسنس آپ کوئی سا بھی کام میں لے سکتے ہیں جیسی خوشبو آپ چاہیے میں یہاں پہ نیمو والا ایسنس کام میں لے رہا ہوں سب سے پہلے سوڈہ ہم کھول لیتے ہیں اور اس سوڈہ کو ایک اس طرح کے ٹب میں ڈال لیتے ہیں دھیان رہے کی سوڈہ جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے اس میں اپنے ٹب میں ڈال لیں تو لیجئے سب سے پہلے میں سوڈہ ڈال دیتا ہوں اور یہ سوڈہ جو ہے وہ ہمارے سرف کا سب سے بڑا انگریڈینٹس ہیں ماترہ میں دوستوں یہ سرف سے آپ کی ہاتھوں کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور جو سرف ایکشنل ایری وغیرہ آپ بازار سے خرید کر لاتے ہیں اس سے کئی گناہ اچھا اور کئی گناہ کم پیسوں میں ارثات سستہ بنے گا لیجئے اب ڈال لیتے ہیں اس میں کاسٹک کی ماترہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے چار سو گرام چار سو گرام کاسٹک اس میں ڈالتے ہیں آپ چاہیں تو یہ کاسٹک کم بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس میں قریب دو کلو گرام آپ کا یہ سرف بن جائے گا ان کو دونوں کو ملا لیتے ہیں کاسٹک ڈال کے اچھی طرح سے ملا لیجئے جیسے ہم چورما بناتے ہیں اس طرح سے کاسٹک اور ہمارے سوڈھے کو ٹب میں اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاں بالکل جیسا چورما ہم بناتے ہیں اور چورما کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہوں مکس کرتے ہیں اگر کوئی آپ کو ببلز یا گھٹلی آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو آپ اس کو مسل دے اور ایک سار اس کو پاوڈر بنا لے یہ پاوڈر لیجئے تیار ہے اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں میتھا سوڈھا جس کی ماترہ ہے پانچو گرام ساتھیوں دھیان رہے کہ جو پیکنگز آتی ہیں ان پیکنگز میں کوئی کیل نہ ہو انیتھا یہ آپ کے ہاتھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس سوڈھے کو ہم اس طرح سے راؤنڈ کر کے اس میں ٹب میں ڈال لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے مکس کریں دوستو یہاں میں اب آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مکچر ہے یہ جو صرف بن کر تیار ہوگا یہ ایک بہترین وکل آپ کے لئے ہوگا اور اسے آپ گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں ویڈیو کو اندھ تک جرور دیکھئے گا کیونکہ کس انگریڈینٹس کو کس فلو میں ہمیں ڈالنا ہے یہ بڑا مہتوپور لیجئے آپ کا یہ مکسر تیار ہے اور اب باری آتی ہے اس میں ٹی ایس پی ڈالنے کی ارثارت ٹی ایس پ یعنی ٹرائی سوڈیم ٹھولی فاسپیٹ جو کی ماترہ میں ہے شو گرام اور یہ شو گرام ٹی ایس پی ہمیں وہی راؤنڈ کرتے ہوئے ڈالنی ہے بہت ہی ساودھانی پوروک یہ لیجئے ٹی سوڈیم پولی فاسپیٹ ہم نے شو گرام اس میں ڈال دیا اب اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے گھوماتے ہوئے ہاتھوں کو اور اس مکچر کو تیار کر لیجئے لیجئے اس میں سوڈا ڈال چکا ہے کاشتک ڈال چکا ہے میتھا سوڈا بھی ڈالا جا چکا ہے اور ٹی ایس پی بھی ڈال چکے ہیں اب بھی ان کو اچھے طریقے سے ملا لیتے ہیں آپس میں دونوں ہاتھوں کو ایک ایکٹیویٹی دیتے ہوئے ہمیں ان کو ملانا ہے اور یہ ایک تیار کرنا ہے مکچر یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں تیار کرنا ہے اب یہ مکچر آپ کا تیار ہو چکا ہے اب اس میں سوڈیوم فاسپیٹ جس کی ماترہ ہمیں لینی ہے سو گرام وہ اس میں ڈال دیتے ہیں دوستوں یہ سوڈیوم فاسپیٹ آپ کی کپڑوں کو ایک نئی چمک پردان کرنے کیلئے ہوتا ہے اور میل کو نکالنے میں بھی ساہک ہوتا ہے حالانکہ اس کا ہمیں انگریڈینٹس کے روپ میں ہمیں دھیان رکھنا ہے زیادہ انگریڈینٹس اس کے نہ ہو ہو سکتا ہے یہ آپ کا سوڈیوم فاسپیٹ تھوڑے اس کی ڈلی یا اس کی بھٹلی بنی ہوئی آئے تو ہمیں مکس کر لینا ہے پھوڑتے ہوئے اور اس مکسچر کو ہمیں تیار کر لینا ہے دوستوں یہ ایک بہترین سرف بنے گا جو آپ کو سرف ایکسل اور سرف کی ٹائڈز سے بھی اچھا بنے گا دیجئے اب اس میں ایسیڈ سیلری ڈال لیتے ہیں ایسیڈ سیلری کی ماترہ جو آپ کو بتائے تھی میں نے دو سو پچاس ایمیل ہمیں اس میں ڈالنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں ڈالنی ہے دوستوں یہ ایسیڈ سیلری ڈالنے کے باد اس میں تھوڑا سا پریورتن آئے گا کلر میں اور ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کی گھٹلیاں نہ بنے اور اس کو جتنا زیادہ ہم مکس کریں گے اتنا ہی اچھا رہے گا یہ لیجئے ایسیڈ سیلری میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اب اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لیتا ہوں دونوں ہاتھوں سے اس کو چور میں کی بھانتی یہ دیکھیں اس طرح سے ملانا ہے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی اس میں گھٹلی نہ رہے دوستوں یہ ہمیں اس بات کا پورا دھیان رکھنا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے اس مکس کر میں پورانے مکس کر میں مکس ہو جائے کیونکہ یہ جتنا زیادہ مکس ہوگا اتنا ہی اچھا رہے گا لیجئے یہ مکس کر تیار ہے اب اس مکس کر کو ہمیں آگے کی انگریڈنٹس ڈالنے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ڈال دیتا ہوں یہ جو ہمارے جیولائٹ اسینس نیل انگریڈنٹس بچ گئے ہیں اس میں سب سے پہلے میں اس میں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ڈالنا جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں اس میں نیل اسینس اور جیولائٹ ان میں سے ہی ایک انگریڈنٹس ڈالنا ہے میں یہاں پہ پچاس گرام نیل کام میں لے رہا ہوں نیلا رنگ جس کو بول سکتے ہو آپ اس کو دوستو یہ آپ کی پیلیپن کو ہٹانے میں ساہک ہوں گے کپڑوں کے اور ایک چمک پردان کرنے میں بھی ساہک ہوگی اس لیے اس کو میں مکس کر دیتا ہوں اچھے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیجئے اور دھیان رہے کہ کوئی گھٹلی نہ رہے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے کوئی بات نہیں جتنی زیادہ آپ نیل گریں گے کلر ویسا ہی بیٹ جائے گا اب اس میں جیو لائٹ ملا لیتا ہوں دوستو یہ جیو لائٹ آپ کو اپنے سر فیکشل ان میں دیکھیں ہوں گے کچھ کلورین وغیرہ کی کن ہو سکتے ہیں ان میں لیکن یہاں پہ یہ کلورین نہیں ہے یہاں پہ یہ آپ کو ایک کپڑوں میں چمک پردان کرنے کے لئے ڈالا گیا 6 انگریڈینس یہ لیجی یہ بھی تیار ہے اب اس میں اسینس ڈال دیتا ہوں دوستو میں یہاں پہ اسینس کام میں لے رہا ہوں وہ نیمبو کا اسینس ہے آپ چاہیں تو اس میں موگرے گلاب یا پھر کوئی اور اسینس اس میں ڈال سکتے ہیں یہ لیجیے اسینس ڈال دیا ہے اب ہمیں اس کو مکس کرنا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ملا دینا ہے اور ملانے کے بعد آپ کا سرف تیار ہو جائے گا یہ لیجیے یہ اس کو ملا دیتے ہیں اسینس کو اچھے طریقے سے اور اس کی آہاں کیا خوشبو آ رہی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے دوستو یہ لیجیے آپ کا سرف تیار ہے کپڑے دھوئیے بیڈ سیٹ دھوئیے یا پھر فرش دھوئیے کچھ بھی کام میں لیجیے یہ سرف آپ کا تیار ہے ویڈیو دیکھا دھنیواد لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے گا سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیواد شکریہ